بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احمد جمال نظامی آج کچھ سیاسی اپ ڈیٹس ہیں اور کچھ دیگر خبریں ہیں جیسا کہ سمگلنگ کے حوالے سے جو نگران حکومت اقدامات اٹھانے کے مختلف دعوے کر رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے میشیت بہتری کی طرف گامزن ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے مختلف نقاط اٹھائیں ہیں اس کے علاوہ سابق وزیراعظم شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف ان کے بھائی اکیس اکٹوبر کو پاکستان واپس آ جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی پر ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا نواز شریف پاکستان کب واپس آتے ہیں اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ اس طرح کے اعلانات کیے جا چکے ہیں اور اب ہر شخص یہ جانتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ہر مرتبہ ایک نئی تاریخ سامنے آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف اس وقت پاکستان آئیں گے یا اس مرحلے پر پاکستان واپس آ جائیں گے لیکن نواز شریف ابھی تک پاکستان واپس نہیں آئے جس کی وجہ سے متعدد سوالات تو جنم لینے ہی تھے اور وہ اسی وجہ سے جنم لے رہے ہیں اب نگران وزیراعظم انوارالحق کاکٹ صاحب نے بھی ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے جس دوران ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں کہ نواز شریف اگر پاکستان واپس آتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہی وطیرہ اپنایا جائے گا جس کا قانون کہتا ہے اور ان کے ساتھ قانونی روئیہ اور راستہ ہی اختیار کیا جائے گا اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں لہٰذا جو روئیہ قانون کہے گا اس کے مطابق وہ روئیہ اختیار کیا جائے گا اس موقع پر جب نگران وزیراعظم سے یہ سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے بارے میں تو وہ مختلف باتیں کرتے رہے ہیں جیسے وہ پی ٹی آئی کو کئی مرتبہ تنقید کا بھی نشانہ بنا چکے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات الگ ہیں اس میں کوئی بھی سیاسی عمل نہیں تھا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرنے جا رہے اور ساتھ ہی نگران وزیراعظم نے یہ دعویہ کیا کہ اقتدار میں توالت کے حوالے سے ان کا کوئی ایسا منشور نہیں ہے اجنڈا نہیں ہے اور کسی طور پر وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اقتدار کو توالت ملے ایک طرف نگران وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ملک میں ڈالرز مافیا بجلی چوروں اور اسی طرح جو سمگلنگ مافیا ہے اور ہنڈی حوالہ کے حوالے سے جتنی بھی یہ ان دنوں کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پر لہور کے تاجروں کو میدان میں اتارا گیا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ان سے ایک پری پلین پریس کانفرنس کروائی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نگران حکومت کم از کم ایک سال اقتدار میں رہے تو اگر اقتدار کو توالت کی کسی کو خواہش نہیں ہے تو پھر یہ تاجروں سے اس قسم کے مطالبے کیوں سامنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف کیوں سیاسی حل کے یہ کہتے ہیں کہ انہیں آئندہ سال فیبرری میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ ان کو تو یہاں تک خدشہ ہے کہ شاید آئندہ دوہزار پچیس تک ملک میں انتخابات ہی نہ ہوں تو یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں برحل پاکستان تحریک انصاف نے سمگلنگ کے حوالے سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ سمگلنگ میں ملوث جن سیاستدانوں کا کہا گیا تھا کہ تیس کے قریب سیاستدانوں کے ان میں نام شامل ہیں تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سمگلنگ میں جو سیاستدان شامل ہیں ان کے نام سامنے لائے جائیں اور قوم کو ان کے ناموں سے آگاہ کیا جائے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ نگران حکومت اپنی کاروائیوں کے حوالے سے قوم کو گمراہ نہ کرے ان کا کہنا تھا کہ ایسی کاروائیوں کے لیے ملک میں اداریں موجود ہیں نگران حکومت کا کام آئین کے مطابق نوے روز میں انتخابات کروانا ہے اب نگران حکومت کے پاس ساٹھ دن رہ گئے ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس زمن میں نگران حکومت کو تنقید کا نشانہ تو بنا ہی رہی ہے دوسری طرف آئین اور قانون کے مطابق ملک میں جمہوریت کی فراوانی کے لیے بھی تحریک انصاف کسی طور پر میدان خالی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے موقف کو کسی طور پر بھی سامنے نہیں آنے دیا جا رہا میڈیا ہو الیکٹرونک میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو تل امکان کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح اپنے موقف کو سامنے لے آتی ہے آج پاکستان تحریک انصاف نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور شدید احتجاج کیا کہ جس طرح گدشتہ روز ڈپٹی چیئرمن نیب مصطافی ہوئے تھے اور پروسیکیوٹر جنرل نیب مصطافی ہو گئے تھے تو پی ٹی آئی نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ نیب کے اندر ماورہ آئین اور قانون اقدامات کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے جس کی ویسے یہ استیفے سامنے آئے ہیں آج اتصاب عدالت میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم کی بھی جو جیلی رسیدوں کے حوالے سے کیس تھا اس کی سماعت ہوئی تو اس دوران یہ اتصاب عدالت کو بتایا گیا کہ بشرا بیگم کی جو ایک آرڈیو لیک سامنے آئی تھی جب تک ان کی آواز اور نہیں کی جائے گی تو تب تک یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ آرڈیو لیک اصلی ہے یا نکلی ہے اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ یہ معاملہ تو جیلی رسیدوں کا ہے اس میں آرڈیو لیک کی تفتیش کان سے سامنے آگئی تو اس دوران جو تھے پروسیکیوٹر جنرل انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ واحد کیس ہے جس میں صاف شفاف تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران کملہ عدالت کہکوں سے گونج اٹھا یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ تاحال تحریک انصاف ہی تنقید کے حدف پر ہے اور تحریک انصاف ہی نشانے پر ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ سب جانتے ہیں آج اسلامباد ہائی کورڈ نے سائفر کیس کی سماعت آئندہ اٹک جیل میں ہو یا عدالت میں ہو اس حوالے سے بھی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے عمران خان کیا یہ جو کیس سائفر کا ہے جس طرح توشہ خانہ کیس میں ان کی زمانت ہوئی اور اس کے بعد انہیں سائفر کے کیس میں گرفتاری ان کی ڈال دی گئی گرفتار رکھا گیا تو اس دوران عدالت میں یہ بھی دلائل دیے گئے کہ جب عمران خان توشہ خانہ کیس میں بری ہو گئے اور سائفر کے کیس میں ایک نئی گرفتاری ڈالی گئی تو انہیں کیسے اٹک جیل میں رکھا جا سکتا ہے برحال اس حوالے سے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا عمران خان ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو اس کو صرف اور صرف سیاسی میدان میں آنے سے روکنا مقصود ہے کیونکہ اگر عمران خان عدالت پیشی پر آئیں گے جیل سے آئیں گے تو پی ٹی آئی اس صورت میں ایک پاور شو کرے گی عوام کی ایک بڑی تعداد وہاں جا سکتی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی جا سکتی ہے ان کے لیڈرز جا سکتے ہیں صرف اس کو روکنے کے لیے ہے ایک طرف تو میشیت کی بہتری کے لیے کاروائیوں کی مختلف خبروں کو سامنے لیا جا رہا ہے اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بجلی پر عوام نے جس طرح احتجاج کیا تھا ہڑتال کی تھی اس کے بعد پہلے جس طرح مذاکرات کا ڈراما رچایا گیا اس کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی باتیں کی گئیں اور پھر یہ کہا گیا کہ دو سو یونٹ تک کے سارفین کو ریلیف ملے گا اب جو نگران وزیر طوانائی محمد علی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے رہے اور بجلی کے بلوں میں البتہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی دو تین ماہ کے لیے کر لیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہیں ہم ان کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنے کے پابند ہیں اس لیے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ملک میں ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی جاتی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواشری واپس آئیں گے دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ایک اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اس دوران انتہائی اہم انکشاف کیے انہوں نے کہا کہ اخوانستان کا اصلہ صرف کے پی کے میں نہیں کچھے کے علاقے میں بھی پہنچ چکا ہے یہ سندھ میں پہنچ چکا ہے انہوں نے یہاں پر الزام آئیت کیا کہ سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید کی پولیسیز کی وجہ سے آج یہ حالات کراچی میں ہیں سندھ میں ہیں تو بلاول بھٹو زرداری جب یہ الزامات آئیت کر رہے ہیں تو انہیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اخوانستان سے نیٹو فورسز کے انخلاقے بعد جو پولیسی اس وقت کی حکومت نے بنائی تھی اس میں تمام تر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ون پیج پر تھے ایک ہی پیج پر تھے جس کو یہ تنقید کا بھی نشانہ بناتے تھے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت بار بار ایک پیج کا ون پیج کا نعرہ لگاتے ہیں اور اب بلاول بھٹو زرداری جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس پر بھی اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ محض سیاست کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے کیونکہ کچھے کے ڈاکون تک اگر اخوانستان کا اصلہ پہنچا ہے تو اس میں عمران خان کا کیا تعلق اور اس میں جنرل فیض امید کا نام وہ کیسے لے رہے ہیں اس میں تو پھر وہ براہ راست اس وقت کی تمام تر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی تمام لیڈرشپ کو وہ اس میں ملوث کر رہے ہیں کیا ان کا یہ بیان ان کو زیب دیتا ہے کیا یہ سنجیدہ بیان ہے کیونکہ کچھے کے ڈاکون کے پاس اخوانستان کا اصلہ موجود ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ سوال ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کچھے کے ڈاکون کے خلاف کاروئی کرنے میں سندھ پولیس تاہال نقام ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو سانیا بلدیا ٹاؤن ہوا تھا اور وہاں پر ایک فیکٹری میں کئی سو مزدور زندہ جال گئے تھے اس کیس میں جو ایمکی ایم کے حوالے سے دو ملزمان گرفتار کیے گئے تھے اب اس پر بھی ایمکی ایم کی طرف سے کھل کر احتجاج سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں انہیں بلا وجہ صرف ایک نشے کے عادی چرس پینے والے شخص کے بیان پر جی ایٹی نے جیل میں بھیجا اور پوری جی ایٹی کی کاروائی ایک چرس پینے والے کے گرد گھومتی رہی تو شاید جو ملک میں ایک سیاسی تبدیلی آئی ہے تو یہ تمام کردار اپنے پرانے ریوائیول کو ایک مرتبہ پھر اس انداز میں چلانا چاہتے ہیں جیسے ماضی میں چلایا کرتے تھے لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ملک میں تاحال سیاسیت میں استحقام موجود ہے اور جتنی بھی یہ حکومت کاروائیوں کی خبریں چلوا رہی ہے اور جیسے نون لیگ کے شہباز شریف کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نواز شریف 21 اکٹوبر کو پاکستان واپس آ جائیں گے اور اسی طرح جو نگران وزیراعظم نے اپنا بیان دیا ہے اور جو نگران وزیر طوانہی نے بیان دیا ہے ان سب کے باوجود ایک حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ ملک میں مہنگائی بیروزگاری اور غربت کے مسائل مسلسل موجود ہیں بلکہ ان میں اضافہ جاری ہے اور اگر چند کاروائیوں کے عوض کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت ہو یا نگران حکومت عوام کی پسندیدہ حکومت بن جائے تو ایسا کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا ان مسائل کا حل صرف اور صرف عام انتہابات کی طرف جانے میں ہے اور آئین پر منوان عمل درامت کرنے کی صورت میں ہی ممکن ہے